موسیقی 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 پلاننگز کی ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اب تک وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے نا ہونے سے جو مسائل پیدا ہوئے اور جتنے پرابلمز ہیں وہ کتنے محلق ہیں جب آپ جب آپ راوی میں جب اس کا فلو کم ہوتا ہے یہ سارے کا سارا وارٹر جاتا ہے تو اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز میں ایم ڈی واسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زہد عزیز صاحب میرا خیال رابطہ ہم سے منکتا ہو گیا شیخ صاحب میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک پلاننگ کر لی گئی اور اس کو کب تک یقینی بنایا جائے گا کیا آپ کی اپ ڈیٹ ہے کیا صورتحال ہے شیخ زیان صاحب شکریہ فاد شباز صاحب سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ پہلی دفعہ 2015 سولہ میں یہ سوچا گیا کہ شہر لاہور کو ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ضرورت ہے اس سے قبل کبھی اس طرف نگاہ ہی نہیں گئی اور نہ ہی اس طرف کوئی سوچا گیا خیر 2015 سولہ 2016 2017 2017 2018 ان تین سالوں میں صرف کاغذی کاروائی ہوتی رہی شیخ صاحب میں آتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں ایم ڈی واسا ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زہد عزیز صاحب شاہ جی اسلام علیکم وعلیکم فلاہم جی شاہ جی بہت شکریہ شاہ جی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے کیا اپ ڈیٹ ہے جی اس طرح ایسی کہ دو طرح کے پلانٹ لگ رہے ہیں ایک تو وہ پلانٹ سے ہیں جو ریور میں گندہ پانی شہر سے جو داخل ہوتا ہے چھ مقامات میں ان کو ٹریٹ کر لینا ہے تاکہ وہ دریا کا پانی ساف ہو جائے اور آپ بھی ہجار سے واپس آ جائے اس کے بعد جسری ہی سرکرمیاں دریا کی واپس آ جائے اور دریا میں جو گندہ پانی بہہ رہا ہے وہ ساف پانی میں تبدیل ہو جائے تاکہ زیر زمین پانی بھی ٹھیک ہو جائے ایک تو یہ اچھے پلانٹ جس کا آپ نے تفصیل کیا ہے دوسرے وہ پلانٹ ہیں جو کہ زمین کے نیچے سے جو پانی ہم نکال رہے ہیں اس کو نکالنا کم کریں اور نہر کا پانی ٹریٹ کر کے لوگوں کو کلائیں تو وہ بی ار پی کنال پر جیسے آپ نے پہلے تفصیل بتائی ہے کہ وہ ایک پہلا فیز میں سوپ کیسے کا لگ رہا ہے اور اس کے تنمیم شدہ جو پی سیوان نے وہ گومن کو جمعہ کوا دیا گیا ہے منظوری کے لیے اس کے بعد سے مزید نو سو کیوسک میں حاصل کیے جائیں گے مہمہ انہار سے اور پی سو پینٹیس تک ہم نائنٹی پرسنٹ جو نوے فیصد پانی ہے شہر کا وہ نہر سے آسک کیا کریں گے تاکہ زیر زمین پانی کو محفوظ کر لیں تو اس میں تمام طرف پیشرفت ہو چکی ہے زمینوں کا حصول تقریب انہار ہو چکا ہے لون کے لیے بھی کافی عفق بات ہو چکی ہے تو کافی چیزیں آگے پڑھ گئی ہیں شہر جی کتنا ٹائم لگے گا ان سارے معاملات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس طرح کہ یہ چاروں ویس وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ اور ایک سر فیس وارٹر پلانٹ اس سال کے اب آخر میں ان پہ کام شروع ہو سکے گا اور یہ دھائی سال تکمیل کا صادرکار ہوگا اس میں اور اب سے لے کے تین سال تک یہ تمام ان سے بے مکمل ہوئے انشاءاللہ ہوئے ہوں گے اور شہر جی اب تک وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ نہ ہونے کی وجہ سے جس قدر مسائل پیدا ہوئے اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ کا تفسرہ بڑا ضروری ہے جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیر آئے دروس آئے جو حالیہ پیشرفت ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ایسی ماضی میں اسٹیج پر کبھی بھی نہیں آئے کہ زمینوں کا حضور بھی کر لیا گیا ہو اور فیننسنگ کا انظام بھی کر لیا گیا ہو ڈیزائننگ ہو گئی ہو کاؤسٹنگ ہو گئی ہو اتوام چیزیں ہو گئی ہیں تو اسے دیر آئے دروس آئے بھی کہہ سکتے ہیں اگر سے یہ کام بہت پہلے ہو جانے چاہیے سے لیکن اب بھی میرا خیال ہے کہ ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے جی شاہر جی میرے ساتھ ماہر محولی آتے ہیں ڈکٹر نواز چودری صاحب ڈکٹر نواز چودری صاحب اور پروفیسر ساجی رشید صاحب بھی ہیں یہ ماہرے آبی زخائر ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی بات اس حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں پروفیسر نواز صاحب سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ جو موڈل آپ کے ذہن میں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اور اب تک کہ نہ ہونے سے جو نقصانات ہیں اس کا بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیے نواز صاحب نقصانات تو یہ ہیں جی کہ جدنے بھی ڈرینز ہیں جو دریاں میں ڈسچارج ہو رہے ہیں تمام شہر کے ان میں ہر قسم کے پلوٹنٹس ہیں ان پلوٹنٹس میں پیتھوجنز بھی ہیں جراسیم ہیں ہوارسز ہیں اس کے علاوہ ہیوی میٹلز ہیں اس کے علاوہ دوسری علائشیں ہیں اور آرگینک میٹر ہے جس کی وجہ سے یہ پانی دریاں راوی کو پلیوٹ کر رہا ہے اور دریاں راوی اس وقت ایک گندے نالے کی اسیئے سے لاور کے پاس چل رہا ہے نہ کہ ایک دریاں کی اسیئے سے جب بھی دریاں میں پانی کم ہوتا ہے تو تمام کے تمام اینکیوز یا جو میار ہیں پانی کے وہ سارے ایک سیڈ ہو جاتی ہیں ایک تو یہ بات دوسری یہ بات ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہمارا سیویج وارٹر ہے صرف سیویج وارٹر نہیں ہے ان ڈرینز میں بہت سا انڈسٹریل ویسٹ وارٹر بھی شابل ہے اور انڈسٹریز سے جو چیزیں باہر نکلتی ہیں ان میں ایک تو وہ چیزیں ہیں مثال کے طور کے اوپر ہیوی میٹلز ہیں اس کے بعد انڈسٹریز کا مترف قسم کا فضلہ ہے اور پلوٹنٹس ہیں جن میں بہت سے ایسے پلوٹنٹس بھی ہیں جو کارسیلوجینک ہیں خاص طور کے اوپر ٹیکسٹائل سے اور دوسری بلو سے اس کی وجہ سے یہ پانی بہت ہی نہ صرف گندہ ہے بلکہ اس کو صاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے ابھی یہ کہا گیا ہے واسا کے ڈیجی صاحب سے کہ اس کی سٹڈی ہو چکی ہے اور سارا سٹینڈرڈائزیشن ہم نے کر لی ہے تو اس لیے لوگوں کو کانفرنس میں لینا چاہیے کہ اس کے بعد کیا تمام کے تمام جو ہمارے سٹینڈرڈ ہیں نیشنل اینی کیوز کے یہ ٹیٹیڈ وارٹر میٹ کرے گا یہ نہیں جو میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ یہ پانی صاف کرنے کے بعد دریہ راوی میں چھوٹ دیا جائے گا تاکہ لوگ سپورٹس وغیرہ کہنے سکیں میرا سوال یہ ہے کیا یہ پانی اس قابل ہوگا کہ اسے زراعت کے لیے استعمال کیا جائے کیا یہ اس قابل ہوگا کہ یہ سبزیوں کے کہ یہ صحت کے لیے لوگوں کے لیے اچھا ہوگا اور لوگوں کو نقصار نہیں پہنچے گا ایک بات دوسرا یہ جو بات انہوں نے کی ہے کینال وارٹر کو یوز کرنے کی تاکہ زیرزمین پانی بچے اچھی بات ہے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گراؤنٹ وارٹر ریچارج کا بندوست کیوں نہیں کیا جا رہا سب سے ہم بات یہ ہے لاہور میں بارشیں ہوتی ہیں بیس نیس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں بیشتر پانی جو ہے وہ بیہ جاتا ہے اور ایکویفر کو نیچے ریچارج نہیں کرتا ریورس کیوں وال ہیں جن سے ریچارج آپ کر سکتے ہیں ریچارج کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جس کے بارے میں پرسر ساجد بات کریں گے اور وہ بتائیں گے آپ کو کہ ہمیں اس طرف تو جو کیوں نہیں دے رہے کہ ایکویفر کو بھی ریچارج کریں رادر دین یہ کہیں جی کہ اس پانی کو بچاتے ہیں بھئی کوئی بیلس کریئٹ کریں پانی میں جو ریچارج ہو رہا اور ریچارج ہو رہا ہے بس میں ابھی یہ ہی بات کروں گا اور ساجد صاحب اس بارے میں بزیر بات کریں میں پہلے ریسپونڈ لے لوں شاہ جی کا ساجد صاحب نے فرمایا اس پہ پہلے ریسپونڈ کیجئے پھر ہم جو ساجد رشید صاحب نے ان سے بھی پوچھتے ہیں بلکل انہیں دو سوال گئے ہیں اور ایک سوال یہ ہے جو نیشنل نویرمنٹل کوالٹی سٹینڈرز کے حوالے سے انہیں بات کی ہے جو پانی ذریعہ میں گرے گا ٹریٹ ہو کے اس میں آرکا ہوگا جی تو جیسے ان کو بہت بھی پتا ہوگا کہ نیشنل نویرمنٹل کوالٹی سٹینڈرز یہ ہیں کہ وہ ایک پی اوڈی ہوتی ہے جو اسی میلی گرام پا لیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اسے کام ہونی چاہیے اگر ٹیلیوشن آفیلیبل ہو اور اس کے ساتھ 150 ملی گرام پا لیٹر ہونی چاہیے جو سی اوڈی ہے یعنی دونوں کا یہ ایک نیشنل نویرمنٹل کوالٹی سٹینڈرز ہیں لیکن ہم نے جو ڈیزائن کیا ہے ہم نے اس کو کیا ہے 30 یعنی اسی تو سٹینڈرڈ ہے نا جو کہ نیشنل نویرمنٹل کوالٹی ایک کا سٹینڈرڈ ہے ہم اس پر 30 پہ لائیں گے اسی کی بجائے یعنی اسے بہتر کوالٹی پہ ٹریٹ کر کے راوی میں پھینکیں گے اور ایک جو کتار بند کے پاس ٹیٹرڈ بلانٹ ہوگا جو ٹھوکر نیازدیک کے پاس ہے وہ چونکہ لاہور بلانچ کنال کے قریب ہے اس کی کوالٹی ہم ایکری کلچرل لیول پہ لائیں گے تاکہ وہ پانی ٹریٹ کر کے ہم نہر کو لاہور سے گزرتی ہے اس کو ہم سپلائی کریں گے اور اوپر سے آپ سٹیم سے اتنی پانی لے کے لوگوں کو ٹریٹ کر کے پھلائیں گے اس طرح سے ہی وارٹر بیلنس ہو جائے گا دوسرا سوال تھا گرانڈ وارٹر ریچارج کی بات کر رہے ہیں جی جی ریچارج اب اس وقت لاہور میں چونک روڑ گیلن روزانہ پانی ہم زمین سے نکال رہے ہیں اور جو بارشیں اب ہر شہر کا یا ہر خطے کا الگ سے بارشوں کا پیٹرن ہوتا ہے اب لاہور میں جو پورے سال میں جو بارشی دن ہیں وہ تیس سے زائد نہیں ہے نمبر ایک اور نمبر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جیسے کئی ملکوں میں جاپان اور اس کے علاوہ یہ فرانس اور نیو یورک تمام شہروں میں زیر زمین آپ بھی زخائر بنائے گئے ہیں ریچارجیں کے لیے نہیں سٹورج کے لیے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کھیل کے میدان ہیں آپ کے جو ٹینس کوٹس ہیں آپ کی جو سڑکوں کے نیچے زخائر میں بنا لیتے ہیں تو ان میں پانی زہیرہ ہو جاتا ہے بارش کے اور بعض میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں جو کہ پینے کے علاوہ دیگر استعمال ہوتے ہیں تو اگر آپ زیر زمین پانی میں ڈالنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو پوری فیلٹریشن اور پورے پروسس کرنے پڑیں گے پہلے زمین میں ڈالنے گے پھر اگلے زمین پر نکال رہی ہوں گے اس پانی کو کسی اور ٹیول کے ذریعے تو بہتر ہے اس کو زہیرہ کیا جائے پنجاب یونیورسٹی میں بھی آئے ہمارے پاس میں پنجاب یونیورسٹی نے بہت کام کیا ہوا ہے اور ایسا سائز صاحب ہی بات کرے تو بہتر ہے کیونکہ ان کی سپیشلائزیشن ہے میں پوچھ لیتا ہوں ہم گراؤن وارٹر ریچ آرڈ کی طرف تو جو کیوں نہیں دیتے میرا یہ سوکتا ہے اوکے اوکے پروفیس صاحب ساجی رشی صاحب جی ساجی صاحب اور رین وارٹر آر ویسٹر جی بیسیکلی اپنا جو ایمڈی صاحب نے بات کہی ہے دیکھیں جی وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے میرا خیال ہے کہ اس کی اچھا ضرورت تھی ٹھیک ہے لیکن جو میرا سب سے تحفظ ہے اس بات پہ وہ ہے اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے کسور کی مثال چاہد آپ کو یاد ہو کہ کسور کے اندر ٹرینری ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا تھا اور وہ کتنی دیر چلا اور ابھی تک وہ بند پڑا ہے اور اس کے اوپر بھی اپنا جو ہے نا ملینز آف ڈالرز جو ہے نا وہ لگے تھے اور میرا خیال ہے کہ ابھی گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ اس کو بھی اپنا ٹھیک کر اس کو چلایا جائے اور یہ جو چھے پلانٹ لگ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ لگنے چاہیے لیکن وہی جو ڈاکٹر نواز صاحب نے کہا کہ ایمڈی صاحب نے بتایا ہے کہ جی اس کو نیشنل کوالٹی سٹینڈرز کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا اور اس کو فصلوں کے لیے اور اس کے لیے چھوڑے جائے ٹھیک دوسری بات جو رین وارٹر ہارویسٹنگ کی ہے ری چارجنگ کی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں صرف ایک ہی کام پہ توجہ نیز جتنے بھی یہ اپنا پروجیکٹ ہیں یہ سائیڈ بائی سائیڈ تھوڑے تھوڑے کر کر چلانے چاہیے رین وارٹر ہارویسٹنگ پہ بھی میرا خیال ہے کہ واسع کو کام کرنا چاہیے اس کی فیزیبلٹی بنائینا چاہیے ری چارجنگ پہ بھی کام کرنا چاہیے کیونکہ ابھی ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر یہ جتنا ہم پیسہ لگا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ بھئی میں اس میٹنگ کا بھی پاڑ رہا ہوں اگن اس کے بعد پھر پی این ڈی نے اگنور کر دیا اکڈیمیا کو جس کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ نیچرل ریچ ٹریٹمنٹ کیا جائے نیچرل ریسورسز کے ساتھ جو ہم ٹریٹمنٹ پلانٹ اس طریقے سے لگائے جائیں کہ ہم نے جتنا بھی جو ویس وارڈر ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہوئے نیچرل طریقے سے بائیولوجیکل ٹریٹمنٹ پلانٹ کی وجہ سے اس طریقے سے ہم اس کو ٹریٹ کریں تاکہ ہمارے لیے یہ چیزیں ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر واسا یا جو بھی اپنا گورنمنٹ آف پنجاب کے مزمداران ہیں ان پر سائیڈ بائی سائیڈ کام کریں تو یہ لاہور کے لیے بہتر ہوگا اور پنجاب کے لیے بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم صرف ایک طرف توجہ دیں اور دوسری چیز کو اس بات سے اگنور کر دیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں انکٹھی چلنی چاہیے چھوٹی سے مثال میں دیتا ہوں کالوج آف ارث ہے انوائرمنٹل سائنسز میں ہم نے ایز ای پائلٹ پروجیکٹ پی سی آر ڈبلی کو ساتھ مل کر رین وارٹر ہارویسٹنگ کا بھی اپنا پلانٹ لگایا ہے اور ری چارجنگ کے لیے ہم نے وہاں پہ پیول بھی انسٹال کیے ہیں اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جو ابھی اپنا زائد عزیز صاحب نے بات کی کہ اس کے اندر تو وہی چیزوں کے لیے ہم اپنی ریسرچ کر رہے ہیں انشاءاللہ تین سال بعد ہم ان کو دیں گے ریسرلٹ کہ جی کس طریقے سے ری چارجنگ ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر ہمارا ایک پیپر بھی آ رہا ہے جی شاہ جی بلکل انہوں نے صحیح فرمایا ہے کہ بیالوجیکل ٹریٹمنٹ ہی ہم کر رہے ہیں چھے کے چھے پلانٹ جو ویس وارٹر کے ہوں گے وہ بیالوجیکل پروسس ہی ہوگا اس میں ویس وارٹر کو ٹریٹ کرنے گا ٹھیک لیکن اب بیالوجیکل پروسس بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں ایک تو پروسس ہوتا ہے کہ حالی آپ پونڈ بنا لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ تڑا سا انہاز کر لیں آرٹیفیشل ایریشن کے ذریعے ہوا دینے کے طریقے سے اور تین چار پانچ طریقے ایسی ہیں جو کہ بیالوجیکل کی ذہنم ہی آتے ہیں لیکن ان میں فرق ہے تو ہم نے جو فیزی بیٹی سٹیڈیز پہلے بنائی جن کو آج کل آپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسی پہلوں کا مدے نظر رکھتے ہوئے اور جیسے ہر کہا ہے کہ ہمیں ایک ہی کام نہیں کرنا چاہیے تین چار سمتوں میں کام کرنا چاہیے تاکہ ریزرٹ ایک آئے ایک تو یہ کہ سلفیس وارٹر پلانٹ ایڈیشنل ہونا چاہیے کہ سوہ سمارا زمین کے علاوہ نہری بھی ہو جائے ٹھیک بار دوسرا یہ ہے کہ جب پانی سپلائی کریں اس کو میٹروں کے ساتھ سپلائی کریں تاکہ جو سات لاکھ کنزیومر اس وقت ہمارا ہے اور بعد میں زیادہ ہوگا تو ہاتھ کنزیومر کے گھر میں میٹر لگاؤ تاکہ وہ اس حوال کام کرتے دے گا اگلے مالی سال میں جو پلان ہے اس وقت جو بارشی پانی جو آپ کا لاہور بورڈ آفکس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ بہانی کھڑا ہوگا بلکہ پارک کے نیچے باغی جناہ کے نیچے کھڑا ہوگا پانی تو یہ تمام اقتماعات مل کے جب ایک ڈیگریٹ ہوں گے لوگوں کو اوینس بھی دیں گے اس کے پانی کام اسمال کریں تین سو پندر لیٹر رفی بنزا لاہوری ہر روز اسمال کر رہے ہیں تو جبکہ ڈیلی میں ایک سو پچاس اور پیریس میں ایک سو پچاس سنگاپر میں ایک سو تر تالیس ریٹر رفی بنزا رضانہ جوز کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہمیں کام کرنا ہوگا تاکہ لوگ اس میں پانی کا چھڑکا ہو اور غیر ضروری اسمال سے بچیں تو آپ چیزیں مل کے ایک اچھا ٹارگٹ دیں گی تاکہ اگلی جنریشن اگلی پانی بچائیں اور زیر ازمین پانی ہالزگاہ نیچے نہیں ہو رہا آپ کے پورٹر کے پاس انچا ہے شادرہ میں انچا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نہ ٹچ کریں اس کو ملک بچا کر رکھیں شاید جی میرے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ شیخ زیند صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے شیخ صاحب فال شباہ صاحب اور زائد عزیز صاحب ہمارے جو ماہرین ہیں ان کے تو بڑے ٹیکنیکل سوالات تھے میرے بڑے معصوم آنا سوالات ہیں وہ معصوم سوال یہ ہے کہ ڈیڑھ سال پہلے ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے امادگی کا اظہار کیا تھا کہ ٹھیک ہے ٹویٹمنٹ پلان لگا دیتے ہیں کیا ابھی تک وفاقی حکومت نے ان کے ساتھ کو لائے زون کی ہے نمبر ورن سوال ایک ایک کریں ایک جواب لے لیں جی شاہ جی دیکھیں جی اس وقت ایشین انفرسٹرکچر بینک سے ہمارے جو وزیراعظم ہیں یہ چند ماہ پہلے جب بیجنگ گئے تھے تو ان کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے اور یہ ہائیس لیول پر کونٹیکٹس ہیں صرف اور صرف اس وقت ہم اس کی اپروول پروسس سے گزر رہے ہیں پی سی وانس کی کیونکہ جیسے ابھی دوسری ہمارے ایکسپرٹ جو بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے ٹیکنالوجی کا انتخاب کرنا چاہیے زائد عزیز صاحب ڈیڑھ سال سے کیا پروسس سے ہی گزر رہے ہیں جی زائد صاحب بتائیے دیکھیں جی فیزی بیٹی سٹیڈیز جب بنتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے پانی کی قوالیٹی ہر موسم میں دیکھنی ہوتی ہے چاروں موسموں میں پانی کس قوالیٹی کا ریور میں جا رہا ہے کیونکہ ہر موسم میں ڈیفرنٹ ڈیلیوشن ہوتی ہے سردیوں میں بہت زیادہ گاڑا سیور ہوتا ہے گرمیوں میں برسات میں ذرا ڈیلیوٹ ہوتا ہے تو چاروں موسموں میں فیزی بیٹی سٹیڈی کا قوالیٹی اور قوالیٹی دونوں دیکھنی ہوتی ہے کہ پانی کی مقدار کتنی جا رہی ہے رابی میں تو یہ تمام چیزیں کر کے فیزی بیٹیز میں کمل ہوئی ہیں اب انشاءاللہ جو ریویو ہو رہا ہے فیزی بیٹی سٹیڈیز کا اس سے کم ٹائم میں ہوں گا اس میں بیسک ٹیٹ اپ آگے ہوگا ہے ہمارے پاس انڈسٹریل پانی کتنا ہے کتنا نہیں ہے کتنا ڈومیسٹک ہے یہ سارا کام ہو چکا ہے جی پہلی اینٹ کب لگے گی ویسٹ وارٹر کی یا سرفیس وارٹر کی وہ بتا دیں ٹریٹمنٹ کے لیے پلانٹ کے حوالے دوزار انیس میں انشاءاللہ پہلی اینٹ لگے گی کوئی مہینے کا تیون بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں میں سوئیتا ہوں کہ یہ آخری مین نہیں ہوگا دسمبر کیونکہ لون سائننگ ایکسپیکٹیڈ ہے کوئی نویمبر یا اکٹوبر کے قریب اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال کہ دسمبر میں پہلے ویسٹ وارٹر کی طرف جائیں گے یا سرفیس وارٹر کی جانے جائیں گے سرفیس وارٹر پہلے ہوگا پہلے سرفیس وارٹر لگے گا ایک اور میرا مسومانہ سوال ہے کیا گورنمنٹ اس میں کوئی پیسے دے رہی ہے یا تمام فنڈنگ ہی ہوگی یا تمام قرض ہی لیا جائے گا یا کوئی حکومت بھی اس میں کورٹ کے حکم آیا تو پھر گورنمنٹ کو خیال آیا خواہ وہ سابق گورنمنٹ تھی خواہ وہ نئی گورنمنٹ ہے تو اب جو نئے ٹریٹمنٹ پلانٹ نئی تبدیلی سرکار لگا رہی ہے کیا تبدیلی سرکار اس میں ایک روپیہ بھی لگا رہی ہے یا سارے باہر سے ہی پیسے آئیں گے دیکھیں نہیں سب سے زیادہ تو مین چیز یہ ہے کہ زمین کا جو خریداری ہے وہ لوکل منجاب گورنمنٹ کے فیننسی سے ہو رہی ہے کچھ ہو چکی ہے کچھ ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ جو سرفیس وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس میں آل آدلیا کی طرف یہ کیس نہیں گیا ویس وارٹ کی بات آپ کی صحیح ہے کہ اس کی ٹیکشنز ہمیں آئیں اور اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ سرفیس وارٹ پلانٹ ازالس میں کیس نہیں ہے پیسے کون دکھا رہا ہے باہر سے آرہے یہ آئیس میں میں کر رہا تھا زمین کے پیسے قومتے پنجاب اور باقی انسٹرکٹر انسٹرکٹر کے پیسے جو ہے نا وہ ان سے پیننسنگ اے 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 بی سے ہوگی اور چونسا جو بابو صاحب کا جیسے آپ مشروع میں بتایا تو میں اید میں اس میں ایشن رنمنٹ بینک اور فراز کی ایوان قومی ترقی کا ادارہ کرے گا ٹھیک اور آخری جو پلانٹ ہے جو کتاربان میں جس کا پانی ٹریٹ کرکے ہم نے نہر کو واپس کرنا ہے وہ ڈینوارک اگر باقی شباہ صاحب آپ اجازت دے دیں تو آخری سوا جی جی پوچھیں پوچھیں پلیز پلیز اچھا سر ڈیٹھ سال سے اس کا پروسس چل رہا ہے تو آج ڈیٹھ سال بعد پھر ایک کمیٹی بھی بنی جس میں وہ منسٹر ہاؤزنگ تھے وہ اس کو سربرائی کر رہے تو اس میں آپ بھی شامل تھے سیکٹری ہاؤزنگ سارے شامل تھے کیا آج تک یہ چیز فائنلائز ہوگی یا کہ پانی کو ٹریٹ کرنے کے لیے ٹکنالوجی کون سی استعمال ہوگی کیونکہ منسٹر ہاؤزنگ کچھ اور کہہ رہے ہیں جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی اور سٹریٹیجی بنانا چاہ رہا ہے واسا نے تین چار جو اس کی ٹکنالوجی ہیں وہ فائنلائز کر لی ہیں کیا کسی ایک نکتے پر آکے تمام جو ڈپارٹمنٹ اور حکومت ہے وہ کھڑی ہو چکی ہے کہ ہم یہ ٹکنالوجی استعمال کریں گے دیکھیں سرفیس وارٹر ٹریٹمنٹ میں تو کوئی ٹکنالوجی کا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے ویس وارٹر کے لیے پوچھا ویس وارٹر ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ تو کہ خالصا یہ انجننگ کا سبجیکٹ ہے اور اس میں سب سے زیادہ خواہش گورنمنٹ کی یہ ہے کہ ہم وہ ٹکنالوجی یوز کریں جس میں کم بجلی خرچ ہو لیکن اگر اس ٹکا پہ چکے زمین زیادہ ذرکار ہوتی ہے اگر زمین اویلیبل ہے تو یہ ٹکنالوجی لگانے میں حل نہیں لیکن اگر زمین نہیں اویلیبل تو ہمیں اس ٹکنالوجی کی طرف جانا ہوگا جس میں بجلی قدرے زیادہ خرچ ہوگی اس لیان سے یہ پرارٹی سیٹ ہو گئی ہے شاہ جی میرے ساتھ آپ رہیے ہمیں شارٹ بریک لینی ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی ایم ڈی واسا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے